پیشنٹ آئے میں کوئی ڈسکلوئیر نہیں کر رہا نہ نام کی نہ کسی اور چیز کی وہ خود نہیں آئے ان کا ڈیٹا کو لے کر آیا میرے سے ٹیلی فون پر بات کی پیشنٹ دبائی میں ہوتے ہیں مسئلے سن لیں مسئلے بھی سن لیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلے ریال ٹائم اگزیسٹنٹ نہیں ہیں وہ کہتا یہ ہے کہ میں انمیرڈ ہے وہ بندہ کہتا ہے میدے کے مسئلے ہیں میری زبان خوشک ہو جاتی ہے مجھے نائٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے اور مجھے ڈراتے ہیں لوگ اور میرے گال یہ ہو گئے ہیں میرے گال پہ چک گئے ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو حکیموں کی دیواروں پہ ہم یہاں پڑھتے ہیں جو دنیا میں اگزیسٹ نہیں کرتی ہیں کیونکہ دنیا اویر رکھتی ہے اب میں جب ترکی گیا تھا یاد رکھیں یہ جو اوورسیز طبقہ جو باہر جاتا ہے یہ ڈرائیور ہے بائی پرفیشن جس کا ڈیٹا میرے پاس آئے جب یہ باہر جاتا ہے پاکستان میں تو نکاب پردے یہ سارا کلچر ہے اور سیکس کی ونٹیلیشن بھی ہے ٹھیک ہے ونٹیلیشن یہی ہے کہ عمومی طور پر شادیاں ہو جاتی ہیں بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں وہاں کیا ہے آپ میں ترکی گیا تھا مجھے شوق لگ گیا تھا جب یہ باہر کی دنیا میں جو لیبر کلاس جائے گی سپیشلی پاکستان میں کیوں رے پام ہو رہا ہے شادی لیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے چودہ پندرہ سولہ حد اٹھارہ سال کی عمر تک اتنی بلوغت آ گئی ہوتی ہے اوپر سے وہ میں عام حکیموں کے خلاف نہیں ہوں یہ جو جھوٹ لکھ کے لوگوں کو جھوٹ بول کے خراب کر کے لوگوں کو منٹری ڈسٹرب کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ میں ان کے لئے آگاہی کے لئے بات کر رہا ہوں یہ جو دیواروں پہ مردانہ کمزوری کا لفظ لکھاو ہے جھوٹ ہے بکواس ہے دھوک ہے لکوریا کا لفظ لکھاو ہے جھوٹ ہے بکواس ہے دھوک ہے یہ جو لکھتے ہیں احتلام کوئی بیماری بناتے ہیں اللو کے پٹھے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگوں کو ذہنی مریض بناتے ہیں سائیکو کرتے ہیں میرے پاس اوورسید سوڑوں پاکستانی ایسے ینگ لڑکے آ جاتے ہیں جن جو گالے پچکی گالے وہ جو لمحوں کی غلطیاں برسوں کے پوری دھنیا میں یارلی میریجز کی جاتی ہیں یا ان کو بتایا جاتا ہے میں آپ کو کلیرلی ایک بات بتا رہا ہوں معاشرے میں نگاہ کو عام کریں شادی کو عام کریں اوورسیز ہوں یا پاکستان میں ہوں اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں باہر جاتے ہیں ننگی ننگی ٹانگیں دیکھتے ہیں کھلے گلے دیکھتے ہیں کلب کلچر دیکھتے ہیں شراب دیکھتے ہیں موڈرن لڑکیاں دیکھتے ہیں مجھے نائٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے بھائی آپ کا جو سپام اور یہ جتنی سیمن کا کانٹینٹ ہے یا جو بھی آپ کا یہ سارا ہے یہ بالٹی گلاس میں پانی کی طرح ہوتا ہے یہ گلاس ہے یہ پانی کی طرح ہوتا ہے یہ بھرتا جاتا ہے یہ اس طرح جیسے دکھاؤ جیسے بھر رہے ہیں یہ بھرتا جاتا ہے اب اگر یہ پورا بھرے گا تو یہ پورا بھرتا جائے گا اب اس نے بھرتے جانا ہے آپ کو اگر زیادہ شہوت ہو رہی ہے تو یہ اور بھرے گا یہ اور بھرے گا اور بھرے گا تو کیا ہوگا یہ اوور فلو کرے گا ایسے جیسے پانی یہ گر گیا اسے نائٹ فال کہتے ہیں اب چاہے آپ اسے ہاتھ سے نکال دیں چاہے آپ ہاتھ کے ساتھ نکالتے رہیں گے یہ ہاتھ سے اگر میں الٹاتا رہوں گا گلاس تو یہ گرتا رہے گا تو آپ کو احتلام کم ہوگا نہیں تو اوور فلو ہوکے جو نیچرل ایک نومنل فنومن ہے احتلام ہو جائے گا لیکن بیس طریقہ کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے آپ شادی کریں آپ مقاربت کریں آپ تعلق قائم کریں تاکہ یہ چیز یہ پانی نکلتا رہے یہ جو بھرتا جا رہے ٹھیک ہے یہ ایک نیچرل طریقہ ہے جو شریعت دیتی ہے کہ نارملی اس کو نکالتے رہیں رہی بات جو میں ہاتھ سے ماسٹر بیشن کی بات کر رہا ہوں مجھے اور کسی اس پر بات نہیں کرنی لیکن میڈیکلی 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 کسی کتاب میں اس کا کوئی نقصان ڈاکومنٹڈ ہیلتھ پہ نہیں ہے جو ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے میں کوئی ریلیجیس سکولر نہیں ہوں میں اس پر کومنٹ نہیں کر رہا لیکن بہتر اور شرن طریقہ یہی ہے کہ نکاح کیا جائے شادی کی جائے اور اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ رہا جائے تاکہ جو گلاس بھر رہے یہ پراپر طریقے سے جو اسلام میں شرعی طریقہ ہے شادی کا اس کے ذریعے یہ ہو ستائیس دفعہ آپ کو مہینے میں ہی کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں کرتا تو پھر نائٹ فال ہو جائے گا اطلاع ہو جائے گا جو کہ نارمل عمل ہے جو کہ نارمل چیز ہے اب اس چیز کو جو جھوٹ لکھتے ہیں دیواروں پر چاہے وہ کوئی بھی شخص لکھتا ہے وہ اس چیز کو نیگٹیو منفی جھوٹ کر کے بیچ دیں ٹھیک ہے یہ چیز جھوٹ کر کے جو بیچی جاتی ہے وہاں سے کام خراب ہوتا ہے اور یہ لوگ جو اوورسیز اکیلے رہتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یہ پھر ان چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں پھر شادیاں نہیں ہوتی شرن ایک ہی طریقہ ہے جو شریعت کہتی ہے جو میرا مذہب کہتا ہے اور جو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے سب کا ایک تفاہ جو ہے وہ ایک ہی چیز پر ہے وہ ہے شادی نکاح یا پروپر میریج وہ ہوگی تو ٹھیک رہے گا نہیں تو ایک گلاس ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا میں پھر کہوں گا شرن اپنی شریعت کو فالو کریں جلدی نکاح کریں لیٹ میریجز نہ کریں معاشرے کو اور اوورسیز بھی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ گناہ سے بھی بچیں آپ پریشانیوں سے بھی بچیں سٹریس سے بھی بچیں ایکزائیٹی سے بھی بچیں تب ہر چیز سے نہیں تو پھر ریپ تو ہے ہی ہے زنا تو ہے ہی ہے اس نے تو نکلتے رہنا ہے ٹھیک ہے اس فورے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ سوچیں میڈیکل کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں میڈیکل سائنس کی اس میں یہی لکھا ہے جو آپ کو بتایا ہے ریسرچوں پہ سرچ کر لیں یہی لکھا ہے آج گوگل پہ ٹائپ کریں کہ نائٹ فال is normal ماسٹر بیشن is normal آپ ٹائپ کریں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا جو ایتھینٹیکیٹڈ ان سی بی آئی یا میڈیکل جنرلز کی پراپر وہ ہے لیکن بیسٹ is بیسٹ is کیٹ مارٹ اور پھر شادی کرنے کے بعد بھی ساتھ رہیں شادی کے بعد لگ رہنا مطلب پھر گناہ کو دعوت دینے ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہوں یہی میڈیکل سائنس کہتی ہے اور پھر نکاح 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 ارلی میریج جھوٹ پر اور اس پانی کے گلاس کے انڈل جانے کا چاہے احتلام سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو چاہے میریج سے ہو اس کا پچکے گالوں آپ کی ہیلتھ کے خراب ہونے آپ کے کمزور ہونے آپ کے سٹریس لینے آپ کے میدے کے مسئلے یا کسی بھی اور چیز سے کتائی طور پر کوئی لینا دینا نہیں ہے it is absolutely normal as far as میڈیکل سائنس is concerned ڈاکٹر آفان کیے سر سائنگو